تاویز کا پہننا کیسا ہے؟ شرک ہے یا جائز ہے؟ کیا ہمیں اس سے کوئی نفع پہنچتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں ترمدی کی ایک حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی چیز لٹکائی اس نے شرک کیا اور جس نے کوئی چیز لٹکائی اللہ اس کو اسی کے حوالے کر دیتا ہے ایک اور حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھاڑ پھوک تاویز یہ سب شرک ہے آج کل لڑکیاں بھی پیروں میں تاویز کو پہنتی ہیں سوچنے والی بات ہے اگر اس میں کوئی قرآنی آیت پڑی ہوئی ہے بھی تو اپنی پیروں میں پہننا کیوں مناسب سمجھا؟ بلکہ پورے قرآن میں اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری شریعت میں تاویز کے حق میں کوئی حکم آیا ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز سے بچنے کے لیے دعا سکھائی ہے لیکن اس کو لکھ کر لڑکانے کا کوئی حکم نہیں دیا تو پھر اس سے آپ کو کس بات کا نفع پہنچتا ہے؟ آپ کون سے حدیث کون سے آیتوں کو فالو کرتے ہیں بلکہ کچھ حرکتیں شیطان کی ہی ہوتی ہیں اور پھر وہ آپ سے اس شرک کو کرواتا ہے آپ نے بھی نوٹس کیا ہوگا کہ کچھ فرضی لوگ تاویز دے کر بولتے ہیں اس کو کھولنا مت ورنہ الٹا اثر ہو جائے گا اکثر وہ جادو کرے ہوئے تاویز ہوتے ہیں اور ان پر جناتوں کے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں اور دین کی بے حرمتی لکھی ہوئی ہوتی ہے ہمیں جب اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن پڑھنے کا اور نماز کو عدا کرنے کا حکم دیا ہے کہ تم ان دونوں سے شفا طلب کرو اور مجھ سے دعا مانگو کیونکہ میں ہی ہر چیز میں شفا ڈالنے والا ہوں ہمیں اپنا توقل تاویز دھاگوں پر نہیں رکھنا چاہئے اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ بہت سے گمراہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکے جزاک اللہ و خیر